خان صاحب نے اپنی جو گزشتہ تقاریر ہیں ان میں پچھ تیز کر دی ہے جو اٹیکس پہلے وہ انڈریکٹلی کر رہے تھے اب وہ ڈریکٹلی کرنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے جو ہے اور پھر انہوں نے بات کرتے ہوئے کل جو ہے یہاں تک کہہ دیا کہ ان چوروں کو اتدار میں لانے سے تو بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم گرا دے تھے اب یہ بڑی عجیب و غریب ایک جملہ ہے اور یقیناً یہاں تو desperation ہے یا calculated risk ہے یہ اب آپ سے پوچھیں گے کہ کیا اس کے پیچھے حکمت عملی ہے شیری مزاری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جی neutrals کبھی neutrals تھے ہی نہیں پورے عمل میں اور یہ اٹیکس کہاں تک جائیں گے کس پوائنٹ پر جائیں گے کون سا پوائنٹ آئے گا کہ جہاں پہ پھر establishment جو ہے وہ بھی سمجھے گی کہ اب سب red lines cross ہو چکی ہیں اب ان کو بند ہونا چاہیے یا نہیں ہوگا ایسا یہ یہ بھی اہم بات ہے ادھر لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف ان کی کابینہ کے ممبرز نے یہاں پہ time گزارا اپنی پارٹی کے قائد سے مشاورت کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی بہت سی آراء آ رہی ہیں ظاہری بات ہے کوئی official statement تو ہے سچ نہیں وہاں سے ابھی تک آئی لیکن اب یہ کہا گیا کہ کل وہ آگے شہباز شریف صاحب واپس تو قوم سے خطاب پہریں گے لیکن پاکستان میں تو اس کے اوپر بہت speculation بھی جاری ہے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کیا ہو جائے کہ پورے ملک کی cabinet جو ہے وہ وہاں پہ ملک کو چھوڑ کر تو لندن سے مشورے دہ رہی ہے اور وہ خود کیوں نہیں گورن کر سکتے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی جو اپروچ ہے elections کے بارے میں حکومت چھلانے کے بارے میں coalition management وغیرہ اس کے اوپر شاید وہ جو آراء ہیں وہ ان کی مختلف ہیں سوچ شاید مختلف ہے کیا ایسا ہے یا نہیں یہ بھی آپ سے بات کریں گے اور بھی سوالات نکلیں گے but let's start سب سے پہلے تو یہ جو pitch جاری ہے جلسے کی جو یہ سیالکورت کا میں نے کو بتایا اب تو پولیس کے ساتھ confrontation بھی ہوئی ہے یہ جو خان صاحب کی strategy ہے یہ کیا ہے اور یہ کس حد تک آپ جائے گی آگے establishment کو challenge کرنے کے جی میرے معنی رضا یہاں سارے سوال تو establishment کی اوپر ہی آکے big شروع ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب establishment عمران خان کے ساتھ same page پہ تھی تو اس وقت opposition کو بڑی تکلیف تھی اور اب جبکہ establishment جو ہے وہ عمران خان کے same page پہ نہیں ہیں تو عمران خان کو بڑی تکلیف ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ establishment نے جب سے مداخلت کرنی شروع کی ہے سیاست کے اندر تو یا وہ ایک سائیڈ یا وہ دوسری سائیڈ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں تو جب ادھر ہوتے ہیں تو ایک بندہ ناراض ہو جاتا ہے ایک پارٹی تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں recipe ہے in stability کیلئے establishment کی intervention کرنا politics کے اندر لوگوں کو لانا لوگوں کو نکالنا hybrid regimes create کرنا پھر اس کو manageنا کر پانا تو اس لیے اتنے بڑے ملک میں یہ کو بنانا republic ہوتی تو چلو کر بھی لیتے آپ مگر اتنے بڑے ملک میں جس طرح سے establishment manipulate کرتی رہی اس کے عمرتائد آپ کے سامنے آگئے ہیں کہ تین دفعہ نوازشیر صاحب کو نکالا اور کیوں کیوں کی چھوٹی بٹی انہوں نے کوئی اختلاف کیا establishment کی policy کے ساتھ ان کو نکال دیا اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ زرداری صاحب اور نوازشیر صاحب کے ساتھ تو اب نہیں ہم نے کام کرنا تو نیا مورا بنایا نیا مورا بھی آگ جا کے بغاوت کر گیا نیا مورا بھی کہتا کہ آپ کے بغیر میں حکومت کر نہیں سکتا اور کیونکہ حکومت ٹھیک نہیں کی اور بدمذگی ہو گئی جائز نہیں پیچھے تو عمران خان صاحب ان کے خلاف ہو گئے تو یہ بڑی اس میں میں دیکھ رہا ہوں چار پانچ بڑی interesting نکتے ہیں کیونکہ پہلے میں نے ستر سال کی politics کے اندر نہیں دیکھے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی establishment مداخلت کرتی تھی یا سیاست میں اپنا پاؤں جمانے کی کوشش کرتی تھی تو behind the scenes ہوتا تھا سب کچھ کبھی بھی above scenes کبھی کچھ نہیں ہوا behind the scenes آپ کچھ manipulation ہوتی تھی اور ایک پارٹی behind the scenes establishment کو کہتی تھی کہ ہماری مدد کریں اور دوسری پارٹی جو ہے وہ establishment کو resist کرتی تھی یہ پہلی دفع situation ایسی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی نے پہلے establishment کو کہا کہ ہماری مدد کریں اس کو ساتھ چھوڑیں اس کے بعد جس کا ساتھ انہوں نے چھوڑا وہ اب ان کے گھرے پڑ گئی ہے اور وہ کہتی ہماری مدد کریں ہمیں واپس لے کے آئے تو یہ پہلی دفعہ کھلے عام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ establishment کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتی اور establishment کا ایسا رول بن گیا ہے کہ ایک دونوں جو ہیں اس کا سہارا لے کے یا واپس آنا چاہتی ہے یا رہنا چاہتی ہے اپنے پاور کے اندر کیونکہ اس قسم بھی سیاست بن چکی ہے کہ establishment نے ایسی سیاست create کی ہے کہ ان کی ڈیپینڈنسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے سیاستدانوں کی establishment کی اوپر کہ سیاستدان جو ہیں اس کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے اور سارا یہی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جب بڑھنے بیج لگتے ہیں اس کے بغیر establishment جو ہیں وہ دوسری سائیڈ دوسری پارٹی کی سائیڈ لے لیتی اور ان کی جھوٹی ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ بہلی بڑی اپورٹن بات ہے کہ establishment جو ہے اس کا جو political role ہے وہ بالکل out in the open آگیا ہے اور آپ دونوں سائیڈ جو ہیں ایک تو actively کہہ رہی ہے کہ واپس ہمارے مدد کریں اور ہمیں واپس لے کے آئیں عمران خان اور اگر نہیں لائیں گے تو ان کو گالی دے رہی ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم آ تو گئے ہیں مگر اگر آپ نے ہماری کیسے ہلپ نہ کی سیم پیج پہ نہ آئے اور تو ہم نہیں سروائب کر سکیں گے جس کے سب کی آنسلوٹ عمران خان لا رہا ہے جس کے ساتھ انتشار پھیل رہا ہے اور لڑائی جگڑے کی صورتحال ہے اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے like constitutionally جو ضرورت ہے آپ کی کل کو ہمیں اس اس آنسلوٹ کو پٹ ڈاؤن کرنا ہے تو کیسے کریں گے without help of rangers وغیرہ اور دوسری موسیٰ چیز یہ ہے کہ ہمیں یقیرگٹی ہے کہ ہم جو کام کرنے آئے ہیں imaf کے ساتھ revive کرنے اکھا کرنے آپ کی سائر کو اس ساتھ بڑے unpopular Decisions لنے پڑے ہیں ہمیں کیاہ ہے کہ کیاہoli ہے ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے ہاتھ جب ایک بیک لاش آنگی ہمارے خواب یہ نہیں ہوگا جب بیک لاشھ آتی ہے آپ کالین کھیچنیں گے اور ہم گر جائیں گے اور پھر آپ ورکے ترین کی طرف جائیں گے اور ہم ورائنجوں میں بہت بڑے تو پہلی چیز دونوں سائیڈز جو ہیں اس وقت ایک کہہ رہی ہے سیبلشمنٹ کو ہمیں واپس لے کے آئیں دوسرا کہہ رہی ہے ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہمیں گرایا نہ جائیں تو یہ ایک تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی کھلی عام عمران خان ڈالی دے رہا ہے آرمی چیف کو اور اس کے ساتھیوں کو ان کو تو نام نہیں لے رہا مگر باجہ صاحب کا نام دے رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک آرمی سٹنگ آرمی چیف کو اس طریقے کے ساتھ ایک سیاستدان جو کہ اسی آرمی چیف کی پیدائش ہے وہ اس کو صرف اپوز نہ کرے مگر اس کو گالی بھی دے اور اس کے سارے لوگ انہوں نے ایک پورا محال بنا دیا ہے ایک آرمی چیف کو گالی دینے کا جس کے ساتھ آرمی کے اندر ڈیویجن پیدا ہو گئی ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ فوج کے اندر ڈیویجن کو یہ کی جائے سو دو باتیں یہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ کسی نے سیاستدان نے کوشش کی ہو کہ فوج کو ڈیوائیڈ کیا جائے ایک دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف کو اٹیک کیا جائے دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں آج تک کبھی ہوا نہیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ نئی یہ نئی ڈیویلپٹ ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی جب جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک 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 اکنومک ریوائیبل کی اور لگ ایسے راہ ہے کہ نہ اسٹیبلشت اس پہ انٹریسٹڈ نہ عمران خان اس میں انٹریسٹڈ ہے اور وہ کیا یہ رہے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کو کہ آپ مشکل فیصلے کریں مگر ہم کوئی گیرنٹی نہیں دیتے کہ جب آپ مشکل فیصلے کر لیں گے قیمتیں بڑھا دیں گے عمام سے گالی کھا لیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہم کوئی گیرنٹی نہیں دے رہے کہ آپ کو بچا کے رکھیں گے یہ نہیں کیونکہ ہم الیکشن نہ کال کر لیں بکر دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے جس دن چاہے وہ اس گورنمنٹ کو گرا سکتے ایک آنکھ ماریں گے ادھر ادھر تو وہ جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ جو کھڑی ہیں وہ چلی جائیں گی جیسے عمران کے خلاف کھڑی سی چلی گئی پھر چلی جائیں گی اور یہ گورنمنٹ گر جائے گی تو اس گورنمنٹ کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی ذورتا ہے کہ آپ ہمیں ڈیسٹیبلائز تو نہیں کریں گے آپ ڈیوٹرلی رہیں گے یا کر دیٹ کر جائیں گے ٹورڈز ڈیوٹران خان